بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈالر باہر بھیجنا پاکستان میں منع کیا ہر صورت میں انیس جولائی کو اور بیس جولائی کو سٹیٹ بین کا پورا بورڈ ہی ختم کر دیا گیا فارق کر دیا گیا تیسرا سعودی عرب نے کہا کہ عمران خان جب پاور میں آئیں گے تو ہم سستہ تیل بھی نہیں دیں گے کرزہ بھی نہیں دیں گے اور یہ بلومبر کے حوالے سے رپورٹس آ رہی ہیں اور ویڈیوز آ رہی ہیں کچھ ایسی جس میں سعودی عرب کے لوگ سعودی عرب میں اسرائیل کے لوگ جو ہے جو یہاں اللاؤ نہیں تھے وہ نظر آ رہے ہیں اور چوتھی سپیشل ایڈوائزر جو ڈان لیک کے سب سے بڑے کانسپیریٹر تھے تاریخ فاطمی صاحب خاص طور پر امریکہ گئے ہیں بہت بڑا پلین گریٹر پلین جسے کہا جاتا ہے عمران خان کو پاور سے نکالنے کا الیکشن بنانے کا نیوٹرلز کو انوالف کرنے کا اور اب پنجاب کے الیکشن پر امریکہ کی مدد تک مانگنا اس کے سارے پارٹس ایک 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 ایگزیکیوٹ ہوئے ہیں آج اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں جو ڈان لیک کا سب سے مین کریکٹر تھا جس نے یہ سازش کی تھی پاکستان کے خلافتار ایک فاطمی جس کو بعد میں نیوٹرل نے خود نکالا کمر باجوا صاحب نے اور نوازشی صاحب نے خود نکالا اسے اور کہ وہ پاکستان کے مخالف ہے اب اسے سپیشل بنا کر امریکہ بیجا گیا ونڈی شیرمن سے اس کی ملاقات ہوئی اور مدد ایکانومی کے حوالے سننے نے مانگی فیلال لیکن اصل مدد الیکشن بھی دی ہماری ایکانومی تو بہت برباد ہو چکی ہے اور دیکھیں کہ سٹیٹ بینک جس کا یہ الزام لگاتے تھے کہ عمران خان نے اس کو بیچ دیا اب یہ امریکہ ان کی کس طرح مدد کرے گا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پوری تفصیل سے بتاتا ہوں سب سے پہلے یہ جو فورن پولیسی جس طرح نیوٹرلز نے بدلی اور تارک فاطمی جو دروہی سے دیش بھکت بنا امریکہ نے انڈیا کی پٹسپیشن کے شامل کرے نے نیوٹرل کو کہا اور یہ لیٹ گئے میشا کی طرح تارک فاطمی وہاں گئے یہ چیز ثابت کر رہی ہے بتانے کے لیے کہ اب سعودی عرب کی مدد سے جو چار عرب ڈالر ایکانومی کے لیے چاہیے وہ ہر صورت میں چاہیے اور اگلا حکم ان کے لیے کیا ہے وہ ذرا آپ سن لیں کہ آپ ہندوستان سے پہلے اپنے معاملات ٹھیک کریں اور پھر جو مرضی ہو پنجاب کا الیکشن جیتے ہیں بلاول اور جے شنکر جو ہندوستان کے فورم نیسٹر ان کی میٹنگ اگلے ہفتے جو ہے ہونے والی ہے اور یہ نیوٹرل اور امپورڈڈ حکومت جنہوں نے اب سعودی عرب کی مدد اور امریکہ کی مدد مانگی تھی اب یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہر چیز واضح ہوتی جا رہی ہے اور یہ وقت ہے آپ دیکھیں کہ ان کا نشانہ ایک ہے سب کا وہ ہے عمران خان اور پاکستان یہ نہیں جیتنے چاہیے سترہ جولائی کو سب سے پہلے شارجہ ہیدر آباد کی انڈیا گو کی فلائٹ تھی اس نے امرجنسی لینڈنگ کی پاکستان میں کراچی جنہ ائرپورٹ پر اور اس کو فوراں بعد ایک دوسرا تیارہ آیا اس کی مدد کرنے کے لیے کہ جی پسنجرز کو لینے جا رہے ہیں آئے ہیں ہیدر آباد لیکھے جائیں گے واپس کچھ دن پہلے اسی طرح کا سپائس جیٹ فلائٹ تھی انہوں نے ایک امرجنسی لینڈنگ کی تھی کراچی ائرپورٹ پر تو پھر دلی سے ایک سپیشل جہاز آئی ایک سپیشل فلائٹ آئی جس کا نام ٹیکنیکل فالٹ انہوں نے بنا کر رکھا کہ ٹیکنیکل مسائل ہیں پانچ جولائی کو یہ بھی اترا یہ جہاز پسنجرز کو لینے اس کے بعد دوسرا پھر اسی دن میں آیا کہ جی ڈیرڑ سو پسنجرز اس میں ہیں بوئنگ سات سو سیمتیس میکس ائرکر آئی انہوں نے بہت بڑا جہاز تھا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اصلا کوئی ڈیریکٹ فلائٹ کا آپس میں دونوں کے کوئی معاہدہ نہیں ہے کسی پسنجر کو اگر جانا ہو ہندوستان یا پاکستان تو انہوں نے پورا گھوم کر پہلے میڈل ایس کے ملک جیسے دبائی چلے جائیں ابوزہ بھی چلے جائیں شارجہ چلے جائیں وہاں سے وہ فلائٹ بدل کر جاتے ہیں اتنا لمبا وایا رکھا انہیں عام طور پر جو شہری ہیں وہ پھر اس طرح کے جو ٹورسٹ ویزاز پر سفر ہی نہیں کرتے لیکن چار جہاز دو ہفتوں کے ٹائم پر کم آیا لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ لے کے گئے ہیں ایٹمی اتھیار ایسا کچھ نہیں ہے ڈالرز سٹیٹ بینک پر بین لگا تھا کہ ڈالرز سٹیٹ بینک نے لگایا کہ آپ ڈالرز نہیں لے کے جا سکتے حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ ایک لاکھ ڈالر سے کم عام بندوں کو بھی نہیں نکالنے دے رہے کیونکہ روپیہ اتنی بوری تنا گرہ ہے جس اکانومی کے عمران خان نے چلتا ہوا چھوڑا تھا اٹھارہ ارب ڈالر پہ آج دیکھیں کہ وہ بینک رابٹ ہو تو پیسہ گیا کدھر لوگ کہتے ہیں کہ تین مہینے میں کس طرح آپ نے سارا کچھ تباہ ہو گیا آپ کا کرزہ آکے بینک آپ کو پیسے دینے سے انکار کر دے انٹرنیشنل مارکٹ میں بینک آپ کو پتا ہے دو سو چورتالیس پہ ڈالر کی وہ ایل سی کو لے ہیں فورن ریزرو آپ کے ختم ہوتے جا رہے ہیں ڈالر دو سو چالیس پہ پہنچا کیسے گیا کدھر ڈالر شاٹ کیسے ہوا تو انہوں نے پہلے تو لانچے بھر بھر کے آپ کو پتا ہے کراچی سے مسکت سے جاتے دی پھر موڈلز ایان علی جیسی زرداری کی جو منی لانڈرنگ کرتی دی زرداری شریف اس میں پھر ایک دفعہ ملابی سے اب نیوٹرل میں آن بورڈ ہوگیا مسئلہ یہ یہ اندوستانی جو جہاز ان کی پرمیشن کے بغیر نہیں آسکتے جہاز پیسوں سے ڈالروں سے بھرے اس طرح نہیں کل سکتے یہ دیکھ لیں آپ کسی کو چیک نہیں کر سکتا کوئی پوچھ نہیں سکتا تین مہینوں میں ایکانومی تو وہ برباد دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جس نے اس طرح کیا ہو یہ ایک فیکٹر ہے جیسا اب دیکھیں اس کے بعد اگلی آپ کو تفصیل میں کچھ اور ویڈیوز ہیں اس میں بات کروں گا جہاں پر ایک ایم پی اے کو چالیس کروڑ اور پچیس ایم پی اے کو آپ پر حساب لگائے چالیس کروڑ کا یہ پیسہ کہاں سے ڈالروں میں یہ دے سکتے ہیں کس طرح زرداری صاحب نے ارینج گیا یہ جو بڑی گیم ہے گریٹر گیم جسے کہتے ہیں وہی تو شروع ہو رہی ہے سعودی عرب نے کیوں عمران خان کو کہا ناقابل اعتماد ہیں ایم اف کو بتا دیں کہ عمران خان اگر واپس اقتدار میں آئی تو سعودیہ پاکستان کو سستہ تیل اور یہ نہیں دیکھا ایم اف نے لٹکا دی کس نے ساری یہ آخر کیوں کیا جاری ہے یہ جو نیوٹرل نے گیم شروع کی تھی انہیں لگ رہا تھا کہ عمران خان واپس آنے لگا ہے بالکل عمران خان کے لوگ ساتھ ہیں آپ کو پتا ہے تو انہوں نے چیزیں تباہ کرنا شروع کر دیا کریٹر پلان جو ایکزیکشن اس کی ٹاپ ہٹ کے ہے بینکنگ سسٹم ٹریڈ دو چیزیں بائیس کو آج کی تاریخ میں سٹیٹ بینک ڈس فنکشنل کمپلیٹلی ہو چکا ہے ان کا کوئی کنٹرول منیٹری پولیسی پہ نہیں رہا بینکنگ پہ یا تجارت پہ آئی ایم ایف ڈائریکٹ کنٹرول لے گا اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں ثبوت کے ساتھ سٹیٹ بینک نے جو پولیسی بناتا ہے بورڈ بورا بناتا ہے وہ پورا بورڈ ہی ختم ہوئے چیرمن اس کو اپروف کرتا ہے اور اس کے جو بورڈ ہے اس میں آپ کو پتا ہے کیوں یہ ڈس فنکشنل ہوا ہے اور کوئی گورنر نہیں چیر کر رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ پانچ ان کی میمبر ہوتے ہیں سٹیٹ بینک کے ڈائریکٹرز بورڈ او ڈائریکٹرز تین ڈائریکٹر جو ہے وہ آج ریٹائر ہوگے کوئی ریپلیسمنٹ نہیں بنائے گی کوئی کام نہیں کیا جان بوجھ کا دو بندے رہ گئے ہیں صرف اب بورڈ کی میٹنگ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک سالے نہ ہو یا کم از کم چار نہ ہو یہ ان کا سٹیٹ بینک کا اپنا ایکٹ ہے اب جو دو لوگ رہ گئے ہیں ان میں سے ایک کو ایکٹنگ گورنر بنا دیا ہے اور دوسرے کو سیکٹری فنانس اب ان کے اوپر پہلے سے ہی ووٹنگ رائٹس جو ہے آئی ای ایم اف نے کہا یہ ووٹ نہیں دے سکتے ایسی صورتحال میں صرف اللہ تعالیٰ پاکستان کو بچائے کیونکہ یہ ہیں وہ بارودی سنگجن کی بات تھی یہ نیوٹرلز لگایا ہوا ہے یہ ایپورٹڈ حکومت لگائی ہے انہوں نے یہ کام کی اپنے آقا اپنے مالک امریکہ کی اور یہ ٹیکنیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کنٹرول میں امریکہ کے ای 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 سعودی کے ان کے دے دی ہے عمران خان پاور میں آئیں گے تو دیکھیں الیکشن کمیشن بھی ان کے خلاف نیب ان کے خلاف اچھا جو نیب کا جو انہوں نے چیرمن لگایا ہے ذرہ اس کا ذرہ دیکھ لیں اس پر خود کیس ہیں جو انہوں نے آئی بی کا انٹیلیجنس بیورو کا نیا چیرمن نیب لگایا ہے اس کے اوپر خود نیب کے اپنے کیس ہیں اندازہ کریں اور وہ پچھلی دو حکومتوں میں پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم نے نون کی اور چار منسٹر کے اندھا وہ کام کر چکے ہیں یوسر رضا گلانی ہے راجہ پرویز اشرف کے نیچے نواز شریف اور شاید کا کانباسی اب یہ جو ہمارے حاجی صاحب ہیں یا نیوٹرل کے جو بڑے ہیں یہ لازمی سی بات ہے سپریم کورٹ ہوگی ہائی کورٹ ہوگی پولیس بیوروکریٹ نیب ای سی بی یہ سارے کے سارے ان کی جیمیں امران خان کے مخالف امران خان کے ساتھ صرف اور صرف اوام ہے انہوں نے بڑی کوشش کی یہودی کارڈ عورت کارڈ مذہب کارڈ چودری سرور علیم خان کو مطلب فضل الرحمن صاحب کو فراغ ہوگی توشے خانے ریحام خان جنگیر ترین شاید افریدی کو بلائے نون لیگ بھی پیپلز پارٹی عائشہ گلالہی عورت اور وہ طیبہ گل مصطفیٰ کمال کو بھی اور گلوکار ہے وہ جواد ہے ملک ریاض کال لیگ ویڈیو لیگ نائٹی پرسنٹ ان میڈیا سب کے سب ادھر ہی رہا گیا عمران خان مقبول ترین لیڈر بن گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہے اور ظلت دینی ہے اس کا اپنا وعدہ ہے آج جو الیکشن ہے اس میں طریقہ انصاف کی جیت ہے اس میں کوئی شک نہیں پوری رات ایک خوار ہوتے رہے بریفکیس اٹھائے ہوئے در بدر ہو کے گدوں کی طرح چودریوں کے گھر کے گرد مندلاتے رہے زرداری ساتھ تو پوری رات ہی وہاں رہے ہیں پیروں کو ہاتھ لگایا اور جو جو چیز وہ ٹچ کر سکتے تو انہوں نے ٹچ کی کہ کسی طرح کو وہ اپنا میجک ٹچ ایک زرداری بھاری وہ ٹھگی وہ فراڈ لے آئے امکان بڑا کام ہے لیکن اگر ہارس ٹریڈنگ فرس کرے کامیاب ہو جاتی ہے اور حمزہ شہباز وزیر اللہ برقرار رہتے ہیں تو اس صورت میں پھر عوامی سپورٹ عمران خان کے پاس چلی جائے گی اور یہ نیوٹرل سمیت تمام ادارے جو اب دباؤ عمران دیکھیں حمزہ اگر فارغ ہوتا ہے تو نونلی کا مستقبل دباؤ ہو جانا ہے یہ آپ دیکھ لیں چھوری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھوری پہ گرے کٹنا خربوزے نہیں ہے زرداری صاحب کے منت ترلے دھمکیاں اچھا انہوں نے ایک نیوٹرل ان کا ایک جانور ہے اس کو جانور میں کونکو ہے لاہور پہنچا ہے اس نے بڑی دھمکیاں بھی دیں پہلے اس نے آفرین کی پھر دھمکیاں لگانا شروع ہو گیا اس کا نام میں پھر کس دن بتاؤں گا آپ کو 188 نونلیگ اور 178 اتحادی ان کا جو دنگل ہے بڑا دنگل ہونے والے میمانوں کا انہوں نے داخلہ بند کر دیا میڈیا کوریج کو اس نے ایک سرکولر پہلے ایشو کر دیا جی کہ میوی اور میمبران کی زندگی بڑی خطرے میں ہم مجھے بڑی ٹائٹ سیکیورٹی چاہیے ڈراما کرنے جا رہے ہیں بہت بڑا جس طرح آپ کو یاد ہو کہا پہلے انہوں نے کیا کیا تھا وہ پرویز چوہدری نے اسی لئے چوہدری پرویز کا انہوں نے بازو توڑا پھر اس کی وہ جو مشہور آہ بندواء ان کو لگی اور دیکھ لیں حالت ان کی کیا ہوئی یہ جو تاریخی دنگل اسے کہہ رہے ہیں دنگل اس لئے کہہ رہے ہیں مقابلہ ہے علاقہ دس دس کا بڑا بہت بڑا فرق ہے لیکن جب تک ووڈ پڑے نہ پتا نہیں جلتا ادھر چوہدری صاحب تو مطمئن ہے حمزہ شہباز بڑے پر امید ہیں کہ یہ جو ایک سو اٹھاسی ایک سو اٹھتر دس کا فرق کیسے پورا ہوگا اب دیکھا جائے پاکستان کی سیاست میں یاد رکھیں آپ کو پل بھر کا نہیں پتا ہوتا پل بھر کا نہیں پتا ہوتا یہ اس طرح آپ کو پتا ہے اس لئے امران خان نے کہا میں فرشتے کہاں سے لوں یہ جب ان سے بار بار چھیڑتے تھے امران خان کو یہ کون سے لوگ لیں امران خان نے کہا یہی لوگ لینے ہیں اسی معاشرے سے لینے ہیں میں اب کہاں سے لوں بندے اب پی پی ساتھ میں دیکھیں انہوں نے جو راجہ سغیر ہے انہیں اب پتہ نہیں ووٹ ڈالنے دیں گے یعنی یہ گیم ایک الادہ ہوگی اور کچھ جو نئے جیتے ہیں ان کی علف برداری بھی ہوگی اس میں پی ٹی آئی کے پندرہ ہے اس میں مسلمی کے تین ہیں اور ایک آزاد رکھے انہوں نے علف اٹھا لی ہے اب یہ ووٹ کاسٹ کریں گے اپنا اب یہ جو پی پی سیون ہے اس پر تھوڑا سے ایشو ہے بھی فیلال لیکن ظاہر ہے نیوٹرل ساتھ ہے ان کے فل فلج ساتھ ہے اور زین قریشی ہے حسن ملک ہے رفان اللہ نیازی ہے وہ بھروانے ہیں کچھ خورم شہزاد بھرک ہے میاں کرم اسمان سب لوگوں نے حلف لے لی ہے لیکن ابھی جو باقی لوگ ہیں وہ حلف لینے جائیں گی اور مطلب کچھ جو ان میں سے ایک پیر رفی الدین صاحب ہے شاید انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا ایک وہ ابھی رہتے ہیں وہ شاید اٹھا لیا انہوں نے بھی بعد میں اب جو عمران خان نے کل کی بڑی امپورٹنٹ بات کی اور صحیح نشانے میں وہ تیر مارا یہ بدماشی نہیں چلے گی اگر انہوں نے دو نمبری کی الیکشن کمیشر کو ایک تو جانے کا بڑا زبردست بات کی جائے لازمی جائے منڈٹ چوری کیا ہے کیونکہ لوگوں کو عمران خان کہہ رہے ہیں کنٹرول نہیں میں کر سکوں گا ان چوروں کو بہت ہو گیا اب یہ کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے لوگ میرے میں نے روکوں گا بھی نہیں روکیں گے انہوں نے جس طرح مصطرد کیے ووٹ ان کے یہ پی پی سیون کے آپ ادھر سے دیکھ لیں ان کے حالات مصطرد ووٹوں کی جب جان پرتال رات کو انہوں نے دھائی بجے ختم کی بھئی ٹوٹل کتنا ہیں کتنے تھے ان چاس ووٹوں کا ٹوٹل فرق تھا اس میں سے پھر نون لی کے جو راجہ سغیر ہے ان کے بارہ ووٹوں کا اضافہ ہو گیا اچھا ان کا جو اضافہ ہوا تو دوسری طرح تحریک انصاف کے بھی جو ووٹ سالے انہوں نے ایکاؤنٹ کیے شبیر اوان صاحب کے تو اس میں بھی چھ ووٹوں کا اضافہ ہوا لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو ووٹ انہوں نے ریجیکٹ کی ہوئے تھے جن کے پیچھے انہوں نے سٹیمپل آئے وہ کلیر تھے صاحب صاحب پتا چاہتے ہیں کس نے حکم دیا کیا کیا گیا جنرل زہیر الاسلام کو بس ہرانا تھا راجہ سغیر ورنہ اتنا اہم شخص نہیں ہے اس کو جتانہ دار حالانکہ اس حلقے میں راجہ زفر الحق فیملی جو ہے وہ پی ایم ایل نون کے خلاف تھی کسی صورت میں نہیں جی سکتے نہ جا سکی لیکن گیم ہوئی ہے نیوٹرل کا انہوں نے زد بنائی ہو تھی تو سابوٹاج کر رہے تھے الیکشن آج کے الیکشن بھی سابوٹاج کریں گے ایک ہر حلقے سے جس جماعت نے پچیس تیس ووٹ نہیں ہے نا ان کو یہ اپنی سیاسی مہم کے لیے استعمال کریں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑی بڑی خبر اور تحریکن صاحب دیکھ لے کہ گیم گندی کرنے کی کوشش کی جائے گی بہت زیادہ بہت زیادہ گند کریں گی آخر میں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں ایک ایسے وزیراعظم کا نام بتائیں جس کی حکومت جو ہے صرف ایک پورے مرکز میں رہ جائے چاروں صوبوں میں ختم ہو جائیں اور دوسرا ایک کروڑ پچپن لاکھ لگا کر ایک گانہ بنائے اس گانے کو لوگ عمران خان کی ویڈیو اور ٹک ٹاک پہ استعمال کر رہے ہیں پیسہ لگا کسی اور کا ویڈیو کی بول ہے وہ استعمال ان دونوں کا کمنٹ میں بتائیں یہ آپ کا چھوٹا سا انتہان ہے آج کا جو باقی انشاءاللہ جو رزلٹ ہیں اس کے بعد پھر مزید بات کریں گے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازے ہیں اللہ حافظ